ہیلو 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 ندھتو کرتا ہوں اور لمبے سمیہ سے مجدوروں کے ساتھ لگاتار آ رہی پریشانی اور ٹھیکے داروں اور مالکوں دوارہ کام کروا کے مجدوروں کو بڑے پیمانے پر مجدوری مار لیا جاتا ہے اور لگاتار پرشاشن سرکار کو مجدوروں کے طرف سے شکایت کی جا رہی ہے پرانتو لمبیت سکایت لاکھوں پڑی ہوئی ہیں ہر تھانہ سمبندیت ادھکاریوں کے پاس کے باوجود جو ہے کہ ادھکاری اس کو نبٹانے کے بجائے دوسی پارٹیوں کا مدد کرنا زیادہ انیمار سمجھتی ہے آج جو ہے کہ باؤ جی جو ہے کہ پترکار صاحب بہت لمبے سمیہ سے ہم جانتے ہیں تو یہاں پر لسی پینے کے لیے ہم لوگ ہمارے ساتھ اگر آج گیر ہیں للٹو آئے ہوئے ہیں تو ہم جاننا یہ بھی چاہتے ہیں کہ چالیس روپیہ کا لسینوں نے دیا لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سہر کا جو کھانے پینے کا ریٹ ہے وہ اس کا بہاؤ جمین سے آسمان چھوٹے جا رہا ہے یعنی چالیس روپے کا ایک چھوٹا سا گلاس ہے سو دو سو گرام جس کا سرکار چیک کرنا کیونی مناسب سمجھتی ہے اور وہ اس میں دھیر پائمانے پر ہے میرے سام نے دیکھا کہ وہاں پر بڑے پائمانے پر برپ ڈال کر ہی لسی تیار کی گئے تم لوگ سمجھتے ہیں کہ لسی ورجنل دی جا رہی ہے لیکن شہر کے اندر ملاوٹ کھوروں کا بڑا جمعوڑا ہے اور جس کے وجہ سے لوگوں کے صحت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اور کارپورسن و سرکار کا کوئی بھی سمبندی تدھکاری اس کو یعنی انکواری نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی اس پر جو اکی دوسیوں کے برودھ کاروائی کر رہے ارے ارے سنگ کامریٹر کو بتا نہیں ہے ابھی پیچھے لے دنوں کمیٹ لوگ جو نکلی گھی تھا نا دیسی گھی پکڑا گیا وہ نکلی گھی بھی گائب ہو گیا اس کے فائلیں بھی گائب ہو گیا اور انسپیکٹر بھی سم مل جول کر سارا ماملیں ختم کر دیا درگا مادہ مندر ہے جو بھگوان کے مندر میں بھی دیسی گھی چڑتا تھا مندر کے بیج میں بھی بھگوان کو بھی نہیں بکشا ہوں لوگوں نے ہم انسانوں کو کیا بکشیں گے وہ سب لوٹے رہے ہیں سب بھی ملے ہوئے ہیں نیتہ بھی ملا ہوئا ہے سرکار بھی ملے ہوئی ہے اور پیسہ کمانے والے بھی ملے ہوئے ہیں تو اس لئے سب لوگ جو ملے ہوئے ہیں تو کیا چاہتا ہے تیرا اسنوائی ہو جائے گا اس بات کا مجھے نہیں لگتا کہ آج جو ہے کہ عام لوگوں کا سنوائی ہوگا اور عام لوگوں کے سکایتوں پر کوئی ٹھوس کاروائی ہوگی کیونکہ سکایت کرنے والے سہر میں دھیر سارے لوگ ہیں ترہ ترہ کی سکایتیں آپ بیٹی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود سمبندی تدھکاری باتیں تو کرتے ہیں سکایتیں لے لیتے ہیں لیکن سکایت کرتاؤں کو ان کی آواز سننے کے بجائے ان کے طرف سے دوسیوں کے بردھکاروائی کرنے کے بجائے دوسیوں کے طرف سے ہی رشوت لے کے سکایت کرتاؤں کے اوپر ہی جو ہے کی دباہ بنایا جاتا ہے ہری سنگھ چھوڑ پتہ کیا بات ہے ارے میری بات سن یہ جو کھاتے ہیں مٹھائی یہ پیتے ہیں لسی یہ پیتے ہیں دودھ یہ سارے افسر لوگی پیتے ہیں میلے پیتا ہے کانسلی پیتا ہے بہت بھی مر رہے گے ہمیں کہہ لینا کھانے دن اکلی ماں یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی بچانا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ بھی بچانا چاہتے ہیں دیش کے اندر سنسار کے اندر یہ جو ہے کہ دیش کے سوربیر جودھا ہے اور جو کہ سیر مہاپورسوں نے اس دیش کو اور سنسار کو سندیش دیا کی جو ہے کہ انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے لیکن آج انسانیت سرکار اور سمبندی تدھکاری اور راجنیتہ بھول چکے ہیں اور بیپاری بھول چکے ہیں بڑے پیمانے پر ملاوٹ کھوروں کا جبانہ ہے لوگوں کے ساتھ سہت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے ہمیں جو ہے کہ اہم بھوم کا نبھانا پڑے گا اور یہ کھو کے شنگھر چھڑنا پڑے گا کیونکہ سہت ہی یہ لوگوں کا جیون ہے اگر سہت کے ساتھ کھلوار کی جا رہی ہے تو لوگ ہی نہیں رہیں گے تو مٹھائی کی دکانیں کیسے رہیں گی پیسہ کیا کرے گا اس لیے میں سرکار سے اور دیس کے ناغرکوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو سرکار کی ڈھول مون نیتیاں اور جو اکی سمبندی تدھکاری راجنیتہوں کی ڈھول مون نیتیوں کے برود اور جو اکی بڑے بڑے ملاوٹ کھور بیپاریوں کے خلاف ہمیں ان کے ڈھول مون نیتیوں کے برود شنگھرچ کرنے کے لیے اکتری تو ہو کے بھیگل بجانا پڑے گا تو جو ہے کہ لوگوں کا جان بس سکے گی نہیں تو آج لوگوں کو موت کے موں میں ملاوٹ کھور دھکیل رہے ہیں اور جس کے کارن لوگ جو ہے کہ آئے دن موت کا سکار ہو رہا ہے میں یہی رکبیش کرنا چاہتا ہوں پترکار صاحب سے جو ہے کہ جہاں پر آپ بلائیں گے اجاد ہن نرمان میدور یونین وہاں پر جو کہ اپنے ورکروں کے لیے اور ورکروں کے ادھکاروں کے لیے شنگھرچ کرتی ہے اور کرتی اور تے جہ دے ہری سنگ جی جو کامریڈ ہیں انہیں نے کہا کہ یہ ملاوٹ کھور رہا ہے جو ملاوٹ کرتے ہیں کیا کھا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کونسی پرپی کھا رہے ہیں کونسا لٹو کھا رہے ہیں کونسا دودھ پیرے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کونسا دہی کھا رہے ہیں کیا ملاوٹ ہے کیا نہیں ملاوٹ ہے سرکار سوئی ہوئی ہے اور آپ لوگ کھا کھا کر بماروں کو رسپالوں میں جا رہے ہیں پھر آپ کے محلے میں فری کلینے کھول جائیں گے جس سب ایسے چلتا لے گا چلو چلتے ہیں بھئیہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ایک سال پہلے آمر ہلو آئی ہے بووال کلان ادھیانہ میں میں نے جو ہے کی پیٹی کھایا تھا پیٹی میں کیڑے میں کوڑے تھے شڑی ہوئی پیڑی تھی چلو اب رہنے دوسرے